مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتیوں کے نام اس کا تیرمہ باب نغمہ محبت تو آئیں ہم خداون کے کلام سے محبت کے بارے میں سنیں اور میں تمہیں اور بھی اندہ طریقہ بتاتا ہوں اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو میں تھنٹھناتا پیتل یا جنجناتی جانچوں اور اگر نعمتِ نبوت رکھوں اور ہر راز اور علم سے واقف ہوں اگر مجھ میں یہاں تک کامل ایمان ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو ہیچ ہوں اور اگر اپنا سارا مال مسکینوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور مجھ میں محبت نہ ہو تو مجھے کچھ فائدہ نہیں محبت سابر ہے اور ملائم محبت حسد نہیں کرتی محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں نہ زبا کام نہیں کرتی خودغرسی نہیں کرتی غصہ بر نہیں ہوتی بدگمانی نہیں کرتی نہ راستی سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے سب کچھ ڈھاپ دیتی ہے سب کچھ بابر کرتی ہے سب باتوں کی امید رکھتی ہے سب کی برداشت کرتی ہے محبت کبھی جاتی نہیں رہتی نبوفتے ہوں تو معکوف ہو جائیں گی زبانے ہوں تو بند ہو جائیں گی علم ہو تو مٹ جائے گا کیونکہ ہمارا علم ناکس ہے اور ہماری نبوت نا تمام لیکن جب کامل آئے گا تو نا تمام جاتا رہے گا جب میں بچہ تھا تو بچے کی طرح بولتا تھا بچے کی طرح سمجھتا تھا بچے کی طرح سوچتا تھا لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتوں سے ہاتھ اٹھایا اب ہم آئینے میں دندلہ سا دیکھتے ہیں مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے اس وقت میرا علم نا تمام ہے مگر اس وقت ایسے پورے طور سے جان لوں گا جیسے میں بھی جانا جاتا ہوں غز ایمان امید محبت یہ تینوں قائم تو ہیں مگر ان میں افضل محبت ہیں پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین